سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ تمامی آباب محبت اور ذوک کے ساتھ بارگاہ رسالت محاب میں نظرہ نئے درود و السلام پیش فرمائیے الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از عمد و صلاح لائک ست تعظیم و تکریم جمعی حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالک کونین کی یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ اپنے عبدان خاص یعنی اپنے خاص بندوں کو جو چاہے کمال اور شان عطا فرما سکتا ہے کتنا کچھ عطا کر سکتا ہے اس کی لیمٹ کتنی ہیں ظاہر ہے اللہ کے جو بھی کمال ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں اور مخلوق کو وہ جو جتنا بھی دے گا وہ مخلوق کے لیے عطائی ہوگا لہٰذا ہم جتنا مرضی ہے کسی مخلوق کے لیے اللہ کی عطا کو ثابت کریں تو اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا ہر جگہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبیوں یا ولی یعنی عبدان خاص اللہ کے یہی ہیں اور اس کے ساتھ فرشتے بھی اللہ کے عبدان خاص ہیں اور آل سنت و جماعت کے معتقدات کے مطابق اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ چار رسل ملائکہ کا ہے شاید اس حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگوں کا ادراک اور علم نہیں نہیں یعنی نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے رسل الملائکہ کا اور رسل الملائکہ سے مراد حضرت جبریل حضرت مکائل حضرت اسرافیل اور حضرت ازرائیل اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الخلق بعد الانبیاء نہیں کہتے افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں بعض لوگ افضل الخلق بعد الرسل کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ درست ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ افضل الرسل افضل الخلق بعد الرسل ثانی سنینہ حجرت پہ لاکھوں سنا اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ بھئی افضل الخلق بعد الانبیاء یہ نہیں کہتے بلکہ ہم کیا کہتے ہیں افضل افضل الخلق بعد الانبیاء نہیں کہتے افضل الخلق بعد الرسل کہتے ہیں سوری لفظ آگے پیچھے ہوگے ہم کیا کہتے ہیں افضل الخلق بعد الرسل افضل الخلق بعد الرسل ثانی سنینہ حجرت پہ لاکھوں سنا اب پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ رسول تو نبی سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کے بعد جو انہاں وہ سب سے افضل ہیں اور مخلوق کے بعد نہیں تو یہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ رسول کا اطلاق انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے اور فرشنوں پر بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے جب حضرت مریم کے پاس تو انہوں نے کیا کہا تھا انا رسول و رب کے لیکن جس وقت یہ رسول مراد دیا جائے گا تو اس وقت مطلقاً اس کا لغوی معنی مراد ہوگا یعنی اللہ کا بھیجا ہوا تو بھیجے ہوئے میں رسول الملائکہ میں چار آگے اور باقی ظاہرے رسولوں میں سارے رسول آگے تو اس لیے ہم آلے سنر کیا کہتے ہیں افضل الخلقِ بادل انبیاء یہ نہیں کہتے بلکہ افضل البشرِ بادل انبیاء چونکہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا ردبہ کس کا چار رسول ملائکہ کے اب جو میں ارز کرنے لگا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے عبدان خاص میں سے ہیں کون بولتے جائے نا کون فرشتے تو اللہ تعالی نبیوں کو رسولوں کو ولیوں کو اور فرشتوں کو جو کچھ بھی کمال دیتا ہے اللہ کی عطا جتنی بھی بڑی ہو خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور مخلوق جتنا مرضی بڑھ جائے بڑھتے بڑھتے وہ خدای تک نہیں جا سکتے اس لیے ہمارے نبی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں رسولوں کے بھی سردار ہیں نبیوں کے سردار ہیں فرشتوں کے سردار ہیں بلکہ جبریل جیسے حضور کے در کے نوکر ہیں باقیوں کی دال وہاں کہاں گلے وئی باقیوں کی وہاں کیا مجالے تو اتنا بڑا نبی اللہ کا اشارے کریں چاند پر ٹکڑے کر دیتے ہیں اشارہ کریں سورج واپس پلٹ آتا ہے بولائیں تو درخت جڑیں کھینچتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں پتھر تیرتے ہوئے آتے ہیں مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں پل بھر میں اندے بینہ ہو جاتے ہیں پل بھر میں گنگے بولنے لگ جاتے ہیں یہ میرے حضور سید عالم کا کمال ہے لیکن اتنا بڑا نبی وہ بھی صبح و شام سر کس کے آگے جو کہتا ہے اللہ کے آگے تو پھر سوچئے گا کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے ہمارا خالق کتنا بڑا ہے ہمارا مالک کتنا بڑا ہے اب میں جو ارز کر رہا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو کچھ دے گا اور کتنا دے گا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِهُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا لیکن پہلے کیا فرمائے کُلْ حبیب آپ یہ دعا کریں اللہم اے میرے اللہ مالک الملک اے ساری کائنات کے مالک تو اُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا تُو جسے چاہے مُلْك دے دے اب یہاں پڑے لکھے لوگوں کے لئے میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں جنہیں تھوڑا سا جنہوں نے نہ پڑیئے نہ انہیں مزا آنے والا ہے تُو اطِلْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْزِهُ الْمُلْكَ مِنْمِنْتَشَا وَتُو عِزُو مَنْتَشَا وَتُو ذِلُو مَنْتَشَا اب یہاں الْمُلْكَ کا لفظ تین دفعہ ہے قُلِ اللہمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُو اطِلْمُلْك تَنزِهُ الْمُلْكَ اب یہاں جن لوگوں نے نحو پڑیئے انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو الف لام داخل ہو جائے اس کو محرف باللام کہتے ہیں معرفہ ہوتا ہے یہ تو تقرار معرفہ یسرہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہیں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہیں اب یہاں قانون یہ ہے کہ یسرن یہ نقرہ ہے اور الحسر یہ معرفہ ہے اور آیت میں الحسر کا لفظ بھی دو دفعہ ہے اور یسر کا لفظ بھی دو دفعہ ہے الحسر یہ معرفہ ہے اور یسر یہ نقرہ ہے تو قانون کیا ہے کہ تقرار معرفہ این اول ہوتا ہے اور تقرار نقرہ غیر اول ہوتا ہے تو اب اس کا سادہ معنی بنتا ہے تنگیاں تنگی ایک اٹھاؤ گے آسانیاں دو ملیں گے بھئی وجہ کیا ہے کہ وہ جو الحسر اور دوسری جگہ بھی الحسر ہے تو جو پہلی الحسر ہے وہی بعد والی الحسر ہے اور یسرن یسرن یہ تقراریں نقرہ ہے تو پہلی یسر اور ہے اور دوسری یسر اور ہے اس کا مطلب یہ کہ تنگی ایک ہے آسانیاں دو ہیں اب جب یہ قانون سمجھا گیا تو اب رب فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اے حبیب وہاں فرماتے ہیں اے ملک کے مالک لیکن کس ملک کے الْمُلْكِ کے مالک تُو تُو جسے چاہے الْمُلْكِ دے دے وَتَنْزِ الْمُلْكَ اور تُو جسے چاہے اس سے الْمُلْكِ لے لے تو قانون کیا پڑھیں ہم نے کہ جو تقرارِ مارف ہوتا ہے وہ اینِ اول ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہہ دے حبیب کہ اے میرے اللہ تُو جس ملک کا مالک ہے جسے چاہے وہی ملک دے دے جسے چاہے وہی ملک چھین لے یار مہربانی کریں اگر آپ کو سمجھ آگئے تو اس کا مطلب ہم آلِ سنت و جواد اللہ کے نقص اور عیب کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں جو اس نے قرآن میں کہا ہے تو ایسا ہوتا ہے وہ جسے چاہے اپنے ملک کا مالک بناتا ہے اچھا 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 اب توجہ فرمائیے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قضیہ کے سچا ہونے کے لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مالک ملک بناتا ہے ہے کوئی کائنات میں زہرہ کے بابا سے اوپر والا جسے رب نے چاہا ہو مزہ نہیں آیا بھئی ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی چاہت میرے رب کی میرا حبیب ہے کائنات میں سب سے زیادہ قریبی میرے رب کا میرا نبی ہے تو پھر رب نے جسے چاہا مالک کل ملک بنایا تو اب ذرا بتائیے نا پھر رب نے کسے چاہا اور کسے مالک ملک بنایا مالک ہی کہوں گا کے ہو مالک کے حبیب یعنی مابوب و محب میں نہیں میرا تیرا اب یہاں سے ایک قانون تو پتہ لگ گیا کہ رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جو دے دے تو دے گا کس کو جسے وہ چاہے گا نہیں آپ سمجھا ہے دے گا کسے جسے وہ چاہے گا جیائی تقریر کرے اور یہاں غوث پاک کے نام پر اتنا ہلکا سا سبحان اللہ کی آواز آئے اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے ہمیں نسبت قادری عطا فرمائی آج میرا دل کرتا ہے کہ غوث پاک کے حوالے سے جو کئی سوالات ہیں ایک سوال آج کل بہت زیادہ مشہور کیا جا رہا ہے نیٹ کے اوپر کچھ جالتیں کچھ خامخوا کی باتیں جو غوث پاک کی طرف منصوب کی گئی ہیں اور کچھ بغزے غوث پاک میں ہاتھ کوئی زیادہ ہی بھاری رکھ دیا گیا ہے اس لیے آئیے درہا دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے میرے غوث پاک کو کتنی شانیں آتا فرمائیں یہ ہماری گفتگوئے سے پہلے ہو چکی کہ غوث پاک بطور کرامت چاہیں تو تصرف کریں غوث پاک بطور کرامت چاہیں تو مردوں کو بولے یار زندہ کریں غوث پاک چاہیں تو بطور کرامت پل بھر میں مشورق سے مغرب نگاہ فرمائیں غوث پاک چاہیں تو پل بھر کے اندر اپنے کسی بھی بے قسم مرید کی مدد کریں بولتے جائے آئے مدد کریں غوث پاک چاہیں تو دعا کریں اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے غوث پاک چاہیں دعا کریں اللہ اندوں کو بینہ کریں غوث پاک چاہیں تو ان کی یہ کرامت ہے کہ ایک چیل اڑتی ہوئی جائے اور آپ کی محفل ڈسٹرب ہو نگاہ اٹھے اور وہ مر کے نیچے گر پڑے اور جب دوبارہ ہاتھ پھیریں تو وہ زندہ ہو کر اڑتی چلی جائے یہ بطور کرامت حضور غوث پاک سے یہ سب کچھ نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ ایسا ہوا یہ ساری چیزیں غوث پاک کی زندگی میں واضح دلائل کے ساتھ روایاتیں کثیرہ کے ساتھ ثابت ہیں آج ایک عام چیز جو عام طور پر مشہور ہے اور اس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں اور اصل میں وہ گڑھ بڑھ کی جاتی ہے حوالہ غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے بعض لوگ یہ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت محراج ولی راج جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غوث پاک بھی محراج پہ گئے اور غوث پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندہ دیا کندے پہ اٹھا کے محراج کروائی اس قسم کی باتیں جو ہے نبو کی جاتی ہیں تو اس کے والے سے خوب مزاق پڑھایا جاتا ہے پھر ہم نے کہا کہ چلیں آج ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی محراج کی رات غوث پاک وہاں تھے اگر نہیں تو پھر کہا کیوں جاتا ہے اور اگر کہو کہ روح عبدالقادر جیلانی روح عبدالقادر جیلانی روح عبدالقادر جیلانی حضور سید عالم کی قربت میں تھی جب رسول اللہ جس وقت تشریف فرما ہونے لگے کس پر برارک پر تو غوث پاک کی روح مبارک جھپ گئی اور عرض کی حضور میرے کندے پہ جلوہ گر ہوں تو ایسا ہونا بلکل ممکن ہے اور بھائی شاہب دلائل دوں گا آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں ایسا ہونا بلکل ممکن ہے کہ روحانی طور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہنا کہ جی غوث پاک آسمانوں پہ کیسے چلے گئے عرشوں پہ کیسے چلے گئے او جی وہ کیسے چلے گئے وہ کیسے چلے گئے آج ہم قرآن و عدیث سے یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اتنی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے کہ رب کرم کرے تو روحیں بڑے دور تک جا سکتی ہیں اور پڑھوں گا آپ کے سامنے صحیح عدیث ہیں دلائل دلیل نمبر ایک مسلم شریف کی عدیث ہے ابو دعوت تیالسی نے اس کی تخریج کیے اس کی سند حسن ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ دخلت الجنہ میں جنت میں داخل ہوا میراج کی رات کی بات ہو رہی ہے فَسْمَتُوْ خَشْفَتَنْ تو میں نے ایک آہد سنی فَقُلْتُمْ مَا حَازِهِ میں نے پوچھا یہ کیا ہے کس کی آوازیں قَالُوْ تو فرشتوں نے کہا حَازَ بِلَالُنْ عزرات یہ مسلم خریف کی عدیث ہے سند حسن کے ساتھ کسی کا باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتا حضور کیا فرماتے ہیں کیا کہا حَازَ بِلَالُنْ فرماتے ہیں سُمَّدَ خَلْتُ الجنہ میں پھر جنت میں یہاں سے مطلب یہ ہے کہ میں ایک جنت سے دوسری جنت میں گیا فَسْمَتُوْ خَشْفَتَنْ تو پھر میں نے وہاں پر ایک آہد سنی فَقُلْتُمْ مَا حَازِهِ میں نے پوچھا اب کس کی آوازیں قَالُوْ حَازِهِ الْغَمِيصَا بِنتِ مِلْحَان کہا گیا کہ یہ غمیصہ بنتِ مِلْحَان یہ پتہ کون ہے حضرتِ انس کی امی حضرتِ امِ سُلیم آیا ہے سبحان اللہ یہ وہ امِ سُلیم ہے اور مشہور جن کی جو ہے نا وہ باتوں میں سے وہ بات ہے کہ حلوہ شریف بنا کر حضور کی خدمت نے بیجا وہ والا واقعہ حضور کا موجزہ تو یہ وہ حضرتِ سیدہ امِ سُلیم ہے اب غور کریں امِ سُلیم زندہ ہیں نیچے نیچے حضور انہیں نیچے چھوڑ کے گئے حضور بلال کو نیچے چھوڑ کے گئے اب یہ اوپر بلال کدھر آ گیا بھئی ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے یہ بلال خود تھے یہ غمیصہ بنتِ مِلْحَان خود تھی کہ نہیں تھی اگر کہو کہ نہیں تھی تو حدیث تو کہتی ہے تھی اگر کہو کہ بلال نہیں تھے تو حدیث تو کہتی ہے تھے اب بلال تو زمینوں پہ تھے یہ جنت میں کیسے گئے اور پھر یہ جو آہٹ آنی ہے یہ آہٹ کیسے آئے گی آہٹ کیسے آئے گی کوئی چلے گا تو آہٹ آئے گی کوئی پاؤں رکھے گا تو آہٹ آئے گی ویسے اگر روح اگر جنت میں چلی جائے بھئی روح کہا سا سکتا ہے کہ روح بلال جنت میں گئی یہاں چلو اگر روح بلال جنت میں گئی تو اتنی دیر جتنی دیر بلال کی روح جنت میں تھی ان کے جسم میں تھی یا مہربانی کریں میری میری دلیل ہے میں علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں اتنی دیر روح بلال ان کے جسم میں تھی یا نہیں تھی اگر کوئی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے اتنی دیر بلال مر گئے وصال کر گئے اور یہ تو ثابت نہیں ہے یہ خلاف واقعہ ہے تو یقیناً بلال زندہ تھے اور اگر روح ادھر تھی تو پھر اس کا مطلب ہے روح ادھر بھی تھی روح ادھر بھی تھی اب دو میں سے ایک مانو یا کہو کہ بلال جسم کے ساتھ وہاں گئے تھے یا مانو کہ بلال روح کے ساتھ گئے تھے اگر کہو کہ بلال جسم کے ساتھ گئے تھے تو دو جگہ پر بلال کا موجود ہونا ثابت ہوا اگر غلام دو جگہ پر موجود اور حاضر ہو سکتا ہے تو آقا کئی جگہ پر حاضر نہیں ہو سکتا ہے اور اگر کہو کہ نہیں روح ادھر بھی تھی اور ادھر بھی تھی یعنی روانی طور پر وہ تھے تو اگر مجھے بتاؤ غلام روانی طور پر حاضر ہو سکتا ہے تو آقا روانی طور پر حاضر نہیں ہو سکتے اچھا آپ پتا چلا کہ یہ جو جنت ہے یہ آسمانوں سے اوپر ہے یہ صدرت المنتحہ سے بھی بولتے جاؤ یار صدرت المنتحہ سے بھی اوپر ہے اسی طرح ایک اور عدیث تبرانی میں کنزل امام میں یہ جو پہلی روایت ہے یہ انس بن مالک سمروی ہے دوسری روایت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بھی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دخلت الجنہ فا سمیت فی جان بہا وجہ ساتھ کہ میں نے جنت میں داخل ہوئے جنت کے کونے سے مجھے آواز اہٹ آئی تو میں نے پوچھا یا جبریلو ماں حاضر اے جبریل یہ کیا ہے کالا حاضر بلال الموزن تو مجھے کہا گیا یہ بلال موزن ہے اب یہاں کئی بلکہ ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں پھر آگے اس پر دوبارہ بات کرتا ہوں امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر اور امام مسلم اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں نسائی کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دخلت الجنہ فا سمیت وخش پتم بینہ یدیہ اب یہاں لفظ چینڈ ہوگئے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آہٹ سنی تو میں نے پوچھا یہ کونسی آواز ہے تو مجھے کہا گیا یہ غمیسہ بنت ملحان ہے یعنی حضرت امی سلیم حضرت انس کی امی ہیں اب حضرت غمیسہ کی رو ان کے جسم کے ساتھ ہے کیونکہ حضرت غمیسہ کا انتقال حضرت عثمان کے دور میں ہوا تقریب و تہذیب اور دیگر اصحاب پیغمبر کے حالات میں لکھی گئی کتابوں میں ڈیٹھ موجود ہے کہ حضرت غمیسہ کب وثال فرمایا حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں زمینوں پر اور ان کی آہٹ اوپر آ رہی ہے اس پر کئی لوگوں نے کہا نہیں غمیسہ ادھر تھی وہ اوپر نہیں گئی ادھر چلی تھی تو ان کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ نے سن لی تھی یہاں پر تصریح نہیں ہے کیوں کہ وہاں لفظ موجود ہیں کہ میں نے اپنے آگے آگے اگر صرف سننے کی بات ہو تو وہ حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا سمیتو نخمت نعیم ابن عبداللہ فالجنہ اوے میں جنت میں گیا تو میرے نعیم کے کھانسنے کی آواز مجھے جنت میں سنائی دی چلو یار اگر یہ بھی کہتے ہو تو ہم اس کے اوپر بھی کوئی بات کر لیتے ہیں اگر نعیم بن عبداللہ جنت کی نعیم بن عبداللہ زمین پر کھانس رہے ہیں حضور ان کی آواز کو جنت میں سن رہے ہیں تو پھر سماتِ مصطفیٰ ثابت ہو گئے گئے کہ حضور زمینوں کی آواز جنت میں سن سکتے ہیں تو ہمارے درود و سلام کی آواز کو مدینہ میں نہیں سن سکتے ہیں بھئی اگر یہ ثابت ہو اگر یہ مانو تو پھر سماتِ رسول کا کمال مانو اور اگر کہو کہ نہیں وہ حضرتِ نعیم بن عبداللہ جنت میں حضور کے آگے آگے جل رہے تھے اور ادھر کھانسے اگر ادھر کی آواز تو پھر تو ڈبل کمال ماننا پڑے گا کہ نعیم ادھر بھی ہے نعیم ادھر بھی ہے اور اگر کہو نہیں 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 نعیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر کے لیے جنت میں اٹھا لیا تھا یا حضرتِ بلال کو یا حضرتِ ہمیسا کو ام سلیم کو اتنی دیر کے لیے اللہ نے جنت میں اٹھا لیا تھا آسمانوں کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیرِ نبی کا یعنی جو صحابی ہو یا ولی ہو اس کا کسی کمال کے طور پر آسمانوں پر جانا ثابت تو ہو گیا نا آسمانوں پر موجود ہو نا ثابت تو ہو گیا لیکن اگلی عدیس جب میں پڑھوں گا تو آپ کو سکون آنے والا ہے اللہ ہو اکبر ایک اور روایت میں ہے نبی پاک نے فرمایا جو شخص صحیح طرح سے مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں صحیح طرح سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی روح عرش تک بولاند ہو جاتی ہے وہ میں صدقے جاؤں اور ٹھیک نماز پڑھنے والے نمازیوں چنگہ وضو کرنے والے نمازیوں چنگہ وضو کرنے والے نمازیوں کی روح کی پرواز تو عرش تک ہو سکتی ہے عبدالقادر جیلانی کی پرواز نہیں ہو سکتی ہے چلیے ہم آپ کو کچھ اور بھی بیان کر دیتے ہیں کہ قیامت میراج کی راج جب حضور گئے نا تو حضور کے ساتھ حضور کے کئی غلاموں کی روحے میں تھی حدیث سنیے امام ابن جریق امام ابن ابی آتم امام ابو جالا امام ابن مردویر امام بیعقی امام ابن عساکر کتنے ہو گئے جی چھے امام ہو گئے ان چھے امام سے روایت ہے جو حضرت ابو سعید نے خدری سے روایت کر رہے ہیں حضور سید عالم نے فرمایا سمس حد تول السماء اس سابیہ پھر میں ساتھ میں آسمان کی طرف بلند ہوا میراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فیضا ان اب ابراہیم الخلیل میں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچ گیا تو انہیں دیکھا وہ آسمانوں پر جو بیت المامور کبلہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آگے حضور نے تفصیلی حدیث بیان کی پھر حضور فرماتے ہیں وَيْزَابِ اُمَّتِ شَطْرَيْن میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو گروہ مجھے نظر آئے شَطْرُنْ عَلَيْهِ سِيَابٌ بِيزٌ میں نے دیکھا ایک گروہ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے قَعَنَّ حَلْقَرَاتِيزِ گویا کہ یہ سفید ورکے ہیں قاغذ ہیں وَيْشَطْرُنْ عَلَيْهِ سِيَابٌ رَمَتِ ایک ایسا گروہ ہے جن کے اوپر میلے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ الْمَامُورَةِ تو میں بیت المامور کے اندر چلا گیا وَدَخَلَا مَعِيَ الَّذِينَ مَعَامُ السِّيَابُ الْبِيزِ تو میرے ساتھ میں اکیلا نہیں گیا میرے ساتھ میرے وہ امتی بھی چلے گئے جن کے سفید کپڑے تھے وَحَجَبَ الْآخَرَاتِ دوسروں کو روک دیا گیا وَحُجَبَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ سِيَابٌ رَمَدٌ میلے کپڑے والوں کو روک دیا گیا وَهُمْ عَلَا خَيْرَاتِ تھے یہ بھی بہتری پڑی تھے یہ بھی بہتری پڑی فَسَلْ لَيْتُوْ اَنَا وَمَمْمَعِيَا پھر میں نے نماز پڑی اور جو میرے ساتھ داخل ہوئے تھے انہوں نے بھی نماز پڑی کن میں سے من المومنینہ ایمان والے لوگوں میں سے بھی ایمان والے لوگوں میں سے بھی سُمَّا خَرَجْتُوْ اَنَا وَمَمْمَعِيَا پھر میں اور جو میرے ساتھ والے تھے ہم نے نماز پڑی نماز پڑھ کے پھر بیت المامور سے باہر نکلے تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں حدیث تو بتا رہی ہے کہ حضور اکیلے نہیں تھے حضور کے ساتھ امت کے کچھ اور بھی تھے تو یہ کیا وہ فیزیکلی جسم کے ساتھ تھے نہیں یہ ارواح کے ساتھ تھے تو پھر بتائیے کہ کیا ان سفید کپڑے والوں میں عبدالقادر جیلانی نہیں ہوگا صاحب اور اگر کہیں کہ نہیں تو نہ ہونے کی دلیل آپ دیں گے کیونکہ آپ پر ثابت ہے کہ بھئی ان سفید دباس والوں میں عبدالقادر جیلانی نہیں ہیں ہم نے امکان ثابت کر دیا کہ مطلب یہ ہوا کہ حضور کے ساتھ میراج کی رات ابھی آسمانوں تک معاملہ ہے تو کئی روحیں بھی ساتھ ساتھ ہیں کئی ارواح بھی ساتھ ساتھ ہیں تو اگر آسمانوں پر ارواح میرے نبی کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہیں اور یہ ثابت ہے تو کیا وعید ہے کہ زمینوں پر جب میرا نبی میرا نبی براغ پہ سوار ہونے لگے اور حضرت عبدالقادر جیلانی کی روح حاضر ہو جائے اور عرض کرے کہ میرے کندوں پہ قدم رکھئے اور چڑ جائیے اس براغ کے اوپر ویسے میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید انہی قدموں کے صدقے سے پھر عبدالقادر جیلانی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں من جانب اللہ کہتے ہیں میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے سبحان اللہ کی آواز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث پاک کا جو قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے تو اس سے کیا مرادے کئی کہتے ہیں جی کہ ولیوں میں تو صحابی بھی آگئے ولیوں میں تو تابی بھی آگئے تو پھر کیا غوث پاک صحابیوں اور تابیوں سے افضل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے عرفاں بہت ساری چیزیں عرفی طور پر عقیدے کے لحاظ سے شورت پاتی ہیں تو اس کے ساتھ ان چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے مثلاً عرف میں صحابہ کے لیے ولی کا لفظ نہیں بولا جاتا عرف میں صحابہ کے لیے صحابہ کا لفظ بولا جاتا ہے کیوں کہ ولایت ان کو آسل ہے لیکن وہ ولایت کے عالی مرتبت یعنی اتنے بڑے رتبے پر ہیں کہ ان کی عظمت پر قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں دلیل ہیں اسی طرح صحابہ کے بعد پھر تابعین ہیں تو معلوم ہوا کہ جو تابعین ہیں ان کی افضلیت بھی نبی کی حدیث سے ثابت ہے حضور نے فرمایا خیاروکم اللذینہ تم میں سے بہترین لوگوں نے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا ثمت لذینہ یلونہ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا تو اب پتا چلا کہ یہ جو تابعین ہیں یہ تابعین کے خیر اور افضل ہونے کی نص موجود ہے اس کے علاوہ کسی کی افضلیت پر نص نہیں ہے اور کوئی بیعید نہیں ہے کہ ولی اولین والے ہوں یا ولی آخرین والے ہوں سب کی گردنوں پر قدم میرے عبدالقادر جینا نہیں کا اسی لیے فرقین والا کہتائے بلکہ یہ کون ہے میرا برلی کا شاہمد رضائے کہتائے کہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا وہاں کیا مرتبہ مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا مجھے یوں چون اے خضر کے اے خضر کے میرے ہوش سے پوچھے کوئی رضو اے خضر کے 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 وہ سر کتنا ہونچائے کیا قربان جائیں یارالہ حضرت نے تشبیح کیا دی کہتے ہیں سر بلا کوئی کیا جانے گوزباق آپ کا سر کہاں ہے اس کی عظمت کیا ہے ولی تو بھی آپ کے طلبوں تک پہنچے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبات ہے نبیوں میں سے جتنا حضور کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے جو جو مشان بیان کرو وہ سچی سچ ہے ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے گوزباق کو وہ شان عطا فرمائی ہیں جو جو شان بیان کرو چھوٹ نہیں ہے سچی ہے اور اب میں اگلا جملہ بول رہا ہوں سوائے موجزات خاصہ کے جو جو موجز اللہ تعالیٰ کے حبیب سرور کون و مقام سے سادر ہوئے بطور کرامت وہی خرکے آداد چیزیں حضرت غوزباق سے سادر ہیں میں اللہ کا فضل ہے مدرس ہوں اور تھوڑا تھوڑا مناظرہ بھی مجھے پتا ہے اور علم القلام کے میری بڑی گہری نظر ہے اس لیے میں نے لفظ بولا ہے کہ سوائے موجزات خاصہ کے یعنی وہ خاص موجزات جو رسول اللہ کا خاصہ ہیں ان کے سوا مثلاً محراج صرف حضور کوئی ہوئی ہے قرآن صرف حضور پہ ہی آیا ہے توجہ ہے نا اس طرح بعض موجزات ایسے ہیں جو صرف حضور کے ساتھ خاص ہیں وہ نبیوں کو بھی نہیں ملیں تو جب کسی نبی سے وہ موجزات بطور موجزہ موجزہ صادر نہیں ہو سکتے تو ولی سے بطور کرامت کیسے صادر ہو سکتے اس کے علاوہ جو جو موجزات میرے حضور سے صادر ہوئے وہ خرق عداد غوث پاک سے صادر ہوئے مثلاً میرے نبی پاک نے مردے زندہ کیے غوث پاک نے مردے زندہ کیے وہ بطور موجزہ تھا یہ بطور کرامت تھا اور میرا جملہ سمجھنا ہے آپ نے ہر نبی کی امت کا جو ولی ہوتا ہے اس نبی کی امت کے ولی کی کرامت اس نبی کے موجزے کا ظہور ہوتا ہے کیا مطلب ہے یعنی اس ولی کی شان کے ساتھ اللہ اس نبی کی شان کو بلند فرماتا ہے جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار کے اس اللہ کے نیک بندے نے جو عالم تھے ہم نے تو لفظ ولی بولا نا وہ کیا تھے عالم تھے ایک عالم دین تھے تو اس عالم دین نے کیا کیا پل بھر میں آنکھ جبکنے سے پہلے تخت اٹھا کر پاس موجود کر دیا توجہ ہے سب کی تو حضرت سلمان نے کیا فرمایا حاضہ من فضل ربی یہ مجھ پر میرے اللہ کا تھوڑا سا فضل ہے بھئی کرامت دکھائی ولی نے فضل ہو گیا نبی پر تو یہاں سے پتا چلا کہ جو نبی کا جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ اسی نبی کیا دراصل موجزے کا ظہور ہوتا ہے تو اب اگر غوث پاک مرد زندہ کر رہے ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا غوث پاک نے بے شمار مرد زندہ کی اور اس کو ابن تیمیہ جیسے لوگ جو ویسے کرامات علیاء کے والے سے بڑے جیسے کتاں پھکے ہیں وہ تو ان جیسے لوگ بھی مانتے ہیں کہ واقعی عبدالقادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا اور امام یافعی یمنی اروز کے اندر رشق علاوہ دیگر محدثین امام ابن حجر کستلانی بھی امام ابن حجر اسقلانی بھی اور علامہ عینی بھی بڑے بڑے جتنے محدثین ہیں وہ سب لکھتے ہیں کہ بطور کرامت مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور صرف سکتا ہی نہیں ہے بلکہ ولیوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے تبجھو اے سب کی مردے زندہ کر کے دکھائے اور ایک اور چیز غوث پاک وزیلہ وطلانوں کے حوالے سے ہے کہ جی حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن آپ کے مرید کی روح نکال کر لے جا رہے تھے تو جس زمبیل میں تھیلے میں وہ روح ڈلی ہوئی تھی غوث پاک نے وہ تھیلہ ہی چھین لیا اور روح کو ازاد کر دیا تو ان کا مرید جو ہے نا وہ کیا ہو گیا زندہ ہو گیا اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں اللہ کے نبیوں یا ولیوں وہ اللہ کے عمر اور اللہ کے حکم کے تابعے ہوتے ہیں یہ تو کوئی اکل بھی نہیں مانتی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جناب کشتی ہو گئی غوث پاک کی تو وہ تھیلہ ادھر کھینچ رہے تھے اور غوث پاک ادھر لو جی پھر غوث پاک جت گئے جی یار خدا کا خوف کرو حضرت اسرائیل جب عام تمام بشر میں سے جو غیرے انبیاء افضل ہیں تو غوث پاک کا ہاں حضرت اسرائیل کا بہت بڑا مقام ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن اتنا بڑا اسرائیل جو ہے نا یہ اللہ کے عمر کا پابند ہے مہربانی فرما رہیں گے نہیں ہے بھئی یہ اللہ کے عمر کا پابند ہے یہ آتا ٹائم پر ہے پر میرا رب اگر چاہے تو اس ٹائم کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے آن ٹائم ارائبل ہوا تھا یا جلدی کر گئے تھے آن ٹائم بھئی ٹائم کی اوپر آئے تو جب آپ ٹائم کی اوپر آئے تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے ارجع الارب چلیئے اپنے رب کی طرف آپ کا ٹائم ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا ملک الموت کی آنکھ نکل گئی تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اپنی آنکھ لے کر بارگاہ رب العزت ناظر ہوئے یا اللہ ایسے بندے کے پاس تو نے بہجا انہو لا یرید الموت وہ تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا مالک عرض السلام نے فرمایا اے اسرائیل جا میرے موسیٰ کو سلام کے پھر میرا پیغام دے اور پیغام دے کر اسے کہے کہ آپ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی زندگی کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا حضرت اسرائیل آئے آداب جو سکھائے گئے تھے اسی طرح سلام کیا پھر کلام کیا حضرت موسیٰ نے فرمایا اسرائیل پھر کیا ہوگا عرض کی اے اللہ کے نبی میں پھر حضر ہو جاؤں گا جب وہ سال پورے ہوں گے آپ نے فرمایا میں اب دنیا نہیں میں رب کے پاس جانا چاہتا ہوں آپ آرام فرما ہوئے حضرت اسرائیل نے آجزی اور عدب سے اس روح مبارکہ کو قبض فرما لیا اب یہاں پر دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جانا ہی تھا تو وہ تھپڑ کیوں مارا بیچارے کو بھئی حضرت اسرائیل کو ان کے مقابلے میں بیچارے کو ہمارے استغفر اللہ ویسے تو بہت بڑی شان ہے حضرت مہدسہ دیلیو دیگر صوفیاء اور دیگر مہدسین لکھتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا دربار کے آداب تھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے کہ نبی سے دیریکٹ آ کر روح قبض کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اسرائیل آ کر نبی کی مرضی پوچھتا تھا آج اپنی روٹین سے ہٹ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ چلیے اپنے رب کے پاس تو وہ جو ازن ہوتا تھا یعنی ان کی مرضی ہوتی تھی وہ مرضی انہوں نے معلوم نہیں کی تو پھر پیغمبر کلیم نے سوچا ہوگا کہ میں کلیم ہوں جلال والا ہوں مجھے آ کر کہتے چلیے تو کل رحمت اللہ علمی کے دربار میں ہی ایسے نہ آ جائے تو فلطمہ موسیٰ حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ مارا اب ذرا سنیے آگے بڑی ہے حضرت موسیٰ کا وہ جو تھپڑ مار لگا ہے تو یہ دیوبندی اقابر میں سے بڑے بزرگ ہیں پیار کیا جائے اس رب کی رضا کے لیے ہر وقت اسے یاد کیا جائے اصل منزل عشق رسول کیے اور یہ جو ہم بیان کرتے ہیں ہم بیانی یوں کیے تو میرا نبی کیا ہوگا دراصل یہ اس لیے بیان ہوتا ہے تاکہ ہمیں ناز ہو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اللہ کی مقلوب میں سب سے بڑی شان بھالا ہے بہرحال ایک بات تو سمجھ جائیے کہ اسرائیل آن ٹائم آتا ہے کیوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اذا جا اعجبہم لا لا يستاخرون سعاتوں ولا يستقدمون ذرہ برابر بھی موت میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ تاکیر ہوتی ہے تو بولیے ذرہ سارے اسرائیل بھول بھی جاتے ہیں یا آن ٹائم آتے ہیں بھائی بولیے نا ٹائم کیوں پر آتے ہیں نا بھولتے شکلتے تو نہیں ہیں نا کیونکہ فرسطین چیزوں سے کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے وہ اللہ کے آرڈر کا پابان دے تو سوال یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا چلیے رب کے پاس جب تھپڑ لگا آسمانوں پہ گئے آنکھ ٹھیک کروائی پھر واپس آئے پھر بات چیز کی تو کتنا ٹائم گزرا اب یہ جو ٹائم ایکسٹینڈ ہوا اس ٹائم کے بارے میں کیا کہیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر کی طاقت ہے جب اس کی مرضی آئے تو وہ رب جو زندگی اور موت دینے والا ہے وہ چاہے تو ٹائم کو گھٹا دے اور چاہے تو ٹائم کو بڑھا دے یہ اس رب کی طاقت ہے اور اللہ اپنے محبوبوں کے لیے ایسا کر سکتا ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں جیسے پیغمبر موسیٰ کی زبان سے نکلنے کی وجہ سے ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا میں ویسے میرے پاس بیسیوں روایتیں ہیں میں وہ بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے اسی طرح اگر اللہ کے دیگر نبی اور ولی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو کسی میت کا ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے سبحان اللہ کی آواز آ جائے ارے بھائی ارے بھائی ارے بھائی وہ جو مرتا ہے وہ ٹائم پہ مرتا ہے کہ ویسے ہی مرتا ہے ٹائم پہ مرتا ہے تو ابھی آپ لوگوں نے مجھ سے سن لیا میں پہلے بیان کر چکا اس پر آل سنت کا اجماع ہے کہ وہ ولی اس میت کو زندہ کر سکتا ہے تو بتائیے وہ روح قبض ہو چکی ہوتی ہے تب مردہ ہوتا ہے تو اب وہ جو میت یعنی وہ چیز مر گئی ہے اس کی روح نکل گئی ہے تو آپ ولی نے جب اسے زندہ کیا تو وہ نکلی ہوئی روح واپس آئی کے نہیں اور نکلی ہوئی واپس آ سکتی ہے تو جو پڑی ہوئی اس کو دیر نہیں ہو سکتی ہے نہیں مجھے مزہ نہیں آیا آپ لوگوں کا آپ کا رییکشن بس جو پہ گنگوں مالا ہی ہے میرے سامنے جو بیٹھے ہو کم مزہ ہو میری بات آپ کو شاید کتنے آرام سے میں نے اتنی دیر لگا کے ایک دلیل دی اور آپ اس دلیل کو یوں میس کر گئے جیسے آپ ماشاءاللہ رات چار بجے میری تقریر سندھ رہے ہیں اور نیند آپ کو آئی ہوئی ہے میں پھر بات کر رہا ہوں یہ بات سب تصنیم کرتے ہیں کہ بھئی نبی اور ولی اپنی کرامت سے اور نبی کا موجزہ اور ولی کی کرامت ہوتی ہے تو مردے بولو یار زندہ ہو جاتے ہیں تو مردہ جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی روح پہلے مردہ کب ہوتا ہے کہ جب روح جسم سے نکل چکی ہوتی ہے یہاں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ روح ابھی راستے میں ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے یا روح منزل پہ پہنچ جائے تو پھر زندہ ہوتا ہے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کئی کئی سو سال کے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ روح نکل کے اپنے ٹھکانے پہ ہے نبی اور ولی کی دعا میں اتنی پاور ہے ان کے زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نکلی ہوئی روح واپس آ جاتی ہے ارے صاحب جو روح نکل گئی وہ اگر نبی ولی کی طاقت سے واپس آ جاتی ہے تو جو ابھی پڑی ہوئی ہے وہ رک نہیں سکتی ہے کیا وہ نبی ولی کی دعا سے رک نہیں سکتی ہے مجھے یاد رہا وقت کیونکہ قریب ہو گیا بلکہ ختم ہو گیا میں اپنے نبی پاک کے وہ موجزے بیان کروں گا میرے نبی نے موت کو وقت ایکسٹینڈ کیا اور صرف ایکسٹینڈ ہی نہیں کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ نے زبان سے کہا تو اگلے بندے کا وقت وصال جلدی ہو گیا تاجیر ہو گیا یہ مجھے یاد رہا انشاءاللہ میں اخبال کے اگلے جمعہ میں بولوں وہ اختیارات مصطفیٰ پہ اور انشاءاللہ وہاں سے میں نے آپ کے ثابت کرنا ہے کہ میرے نبی کی طاقت اور پاور کتنی ہیں لیکن آئیے میں نے کیا کہا یہ زمبین سے کھینچ کے روح لے گئے وہ ادھر چھک رہے ہیں یہ انداز غلط ہے ہاں اگر یہ کہو کہ غوث پاک دعا کریں تو جو روح اسرائیل نکال کے لے جا چکا ہے نا وہ واپس آ سکتی ہے حضرت غوث پاک کو یا کسی نبی کو یا ولی کو کھینچہ تانی کرنے کی اور کشتی کرنے کی اور زمبین کھینچنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ان کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ وعدہ اولا شریف ان بندوں کی نکلی روح کو واپس لوٹاتا ہے میں جلدی جلدی ایک حوالہ پیش کر دوں لواقح الانوار کے اندر موجود ہے اور طبقات القبرہ امام شارانی کی کتاب ہے اس کے اندر امام شارانی حضرت شیخ محمد شربینی یہ شیخ محمد شربینی اتنے بڑے صاحب ایک کرامت بزرگ تھے ان کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الولیاء میں تھانوی وابیان دفیر اس کتاب کے اندر ان کی کرامت دکھی ہے کہ یہ جو حضرت تھے ان کے کمرے میں دربار میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا ڈنڈا ڈنڈا سوٹا ڈنڈا اسا تو یہ اس ڈنڈے کو کہتے چل بھئی بندہ بان جا تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ڈنڈا فوراں بندہ بن جاتا اسے کہتے جا بازار سے چیزیں لے آتا جب اسے پھر کہتے چل بھئی بندے آپ ڈنڈا بن جا تو پھر وہ واپس ڈنڈا بن جاتا کون اے کون وہ ڈنڈا بندہ بندہ ڈنڈا بن جاتا یہ کون کہتا ہے تھانوی زباب یہاں دے پیر صاحب تو ہم صرف پوچھنا چاہتے ہیں اگر شیخ محمد حضرت شیخ محمد شربینی جو ہیں ان میں اتنی طاقت ہے تو ان کی گردن پر جس ولی غوث کے قدم ہیں ان میں طاقت کوئی نہیں ہوگی یہ طاقت تصرف ہے لیکن بہارحال یہی شیخ محمد شربینی ہیں ان کی بابت امام شہرانی لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے امام احمد بھی مار ہوئے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ حضر عزرائیل عزرائیل عزر روئے لے قبض روئے ان کی روح کے قبض کے لئے قال اللہ الشیخ تو حضرت الشیخ نے ان سے فرمایا ارجے لاربک اپنے رب کی پاس لوٹ جائیے فراج آؤ فَإِنَّ الْأَمْرَ نُسِخَ آپ لوٹ جائیے فراجے ہو اللہ سے پوچھئے کیونکہ یہ جو امرِ موت ہے میری دعا سے ٹل چکا ہے سبحان اللہ کی آواز آئے گا وَشَفَا فَرَجَ اِذْرَائِلِ اِذْرَائِلِ لُوڑ گئے وَشَفَا أَحْمَدُ مِنْ تِلْقَلْ دِحْفَا تو شیخ آمد اس بیماری سے شفایاب ہو گئے وَآشَ بَادَهَا سَلَاسِينَ آمَا اس کے بعد تیس سال زندہ رہے کتنے سال تیس سال زندہ رہے حضراتِ گرامی اگر اللہ چاہے نہ تو اس نے اپنے بندوں کو اپنے نیک ولیوں کو اور نبیوں کو وہ طاقت دی ہوئی ہے تو تِلْ مُلْقَ مَنْتَشَا اس نے وہ ملک دیا ہوا ہے اور اس کے خزانے ان کے قبضے میں کیے ہوئے ہیں یہ جو چاہتے ہیں اللہ ان کی ان قربتوں ان کی محبتوں کی وجہ سے وہی کر دیتا ہے آج حضور غوصف پاک کی وارگاہ میں ہمارا نظرانہ پیش ہوا اللہ تعالی غوصف پاک کی سچی محبت عطا فرمائے غوصف پاک کی تعلیمات پر عمل پیرہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ صرف جناب دے گئے ہیں پکا کر کھانے کا نام غوصف پاک کی محبت نہیں ہے غوصف پاک کی تعلیمات ہیں ماں باپ کی خدمت کریں اللہ کی توحید پر ڈکٹ کے رہیں اللہ کے جو نبی ہیں ان کا عدب کریں اور سب سے بڑی بات کہ حضرت سیدہ زہرہ پاک کا عدب کریں کیونکہ غوصف پاک نے لکھا ہے کہ امت پر سیدہ فاطمہ کا عدب اس طرح واجب ہے جیسے رسول اللہ کا عدب واجب ہے ان کی محبت اس طرح واجب ہے جیسے رسول اللہ کی محبت واجب ہے کیونکہ فاطمہ نبی پاک جگر کا ٹکڑا ہے پھر غوصف پاک نے ولیوں صحابیوں کے عدب کی بات کیے پھر غوصف پاک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی بات کیے پھر غوصف پاک نے پڑوسیوں کی حقوق رکھنے کی بات کی پھر غوصف پاک نے زنا سے بچنے کے لئے سختی کی پھر غوصف پاک نے چوری سے بچنے کے لیے سختی کیے اب بندہ زنا بھی کرے چوریاں بھی کرے ہر الٹا سلٹا کام کرے پھر مہینے بعد کہتی میں یاروی کی دیکھ پکاؤں گا تو میرے سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کا تقاضی یہ ہے ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں غریبوں کو کھانا کھلائیں کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے پچیس سال مجاہدے کیے لیکن میں حیران اس وقت ہوا کہ جب مجھے سمجھ آئی کہ اتنا نفلوں میں تحجتوں میں درجے بلند نہیں ہوتے جتنا اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے میں درجے بلند ہوتے اس پر غوث پاکس نے ایک دفعہ دل کی عارضو پیچ کی آپ نے فرمایا کاش میرا رب اپنے خزانے میرے حوالے کر دے یعنی سب کچھ کہے جا عبدالقادر سب تیرے اختیار میں تو مرینوں نے حضور پیر آپ کیا کریں آپ نے فرمایا میں کھانے پکا پکا کے غریبوں کو کھلاتا رہا ہوں میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں میرے رب نے غوث پاک اس چاہت کو ایسا قبول کیا صدیاں بید گئی ہیں آج کھانے پک رہے ہیں دیگے پک رہے ہیں نام یاروی کا ہے لندر چل رہا ہے مغلوق خدا کھا رہی ہے ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں گیاروی شریف کا اتمام کریں چاہے چاولی کیوں نہ ہو چاہے کسی غریب عورت کے سر پر دپٹہ ہی کیوں نہ ہو چاہے کسی طالب علم کی سکول کی فیز ہی کیوں نہ ہو چاہے کسی یتین بچے چھوٹا بچہ ہو اس کے دودھ کے پیسے کیوں نہ ہو اپنے محلے میں غور کیجئے کتنے غرباء اور مساکین ہیں جن کے گھروں کے چولے نہیں جل رہے ان چولوں کو جلانے کا بندوبست غوث پاکی یاروی کے نام سے کریں یہ بھی آپ کی یاروی شریف باقاعدہ قبول ہوگی اللہ و دولہ شریف میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے والسلام علیکم و رحمتہ